وَلَقَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل ساتھ اترام ہم سورہ انقبوت پڑھ رہے ہیں بیسویں پارے کے آخری آخری جو رکو اور آیات ہیں وہاں تو سورہ انقبوت جو ہے یہ مکی سورہ مبارکہ ہے اس کا معنی جو ہے وہ مکڑی ہے اور یہ باقی مکی سورتوں کی طرح مکی موضوعات رکھتی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے انبیاء کرام کی رسالت اور نبوت کا تذکرہ ہے ایمان بالآخرت کا تذکرہ ہے اور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے سبر کی تلقین فرمائی ہے کہ معبوب آپ مکہ میں رہ کر اگر اہل مکہ کے کسی سخت رویہ کا مشاہدہ کریں تو اے حبیب اس کے اوپر سبر کریں جیسے آپ کے سلسلے انبیاء میں جناب نو نے سبر کیا یہ ہم نے اس صورت میں پڑھا ہے اور جیسے حبیب سلسلے انبیاء میں میرے خلیل نے سبر کیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اور پچھلا جو ہمارا درست تھا کل کا اس میں حضرت ابراہیم کی اللہ نے شان بیان فرمائی کہ نمرود نے تو آگ میں پھینک دیا قوم کی طرف سے جو ہے وہ بڑا دشمنانہ رویہ آپ کو دیکھنا پڑا لیکن اللہ نے آپ کو کتنا نوازا کہ جلیل القدر انبیاء ہزاروں کی تعداد میں اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی نسل کے اندر مبوض فرما دی بنی اسرائیل کے بھی اور بنی اسرائیل میں آقے کریم علیہ السلام بھی اور بڑی بڑی آسمانی جتنی کتابیں ہیں بڑی بڑی تورات زبور انجیل قرآن مجید یہ اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں انبیاء کو عطا فرمائے اور پرامینٹ انبیاء جن کا قرآن میں تذکرہ ہے ان میں موسٹلی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں سے ہیں حضرت نو تو پہلے کے نبی ہیں لیکن موسٹلی قرآن میں قرآن میں تقریبا جن میں سے آپ اندازہ کر لیں کہ نائنٹی پلس جو پرسنٹیج ہے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں سے تو آج جو تذکرہ ہے وہ حضرت لوت علیہ السلام کا ہے حضرت لوت حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بھتیجے تھے ایک ہی وقت میں اللہ نے دونوں کو نبوت عطا فرمائی تھی دونوں کے علاقے بھی قریب قریب تھے اور قوم لوت جو ہے یہ بہت ساری بیماریوں میں جو ہے وہ ملوث تھی اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ اپنے حبیب کے سامنے فرمایا کہ معبوب اگر مکہ کے کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوں اور آپ کے راستے کی رکاوٹ بن جائیں تو معبوب ذرا اپنے بھائی سلسلہ انبیاء کی ایک کڑی لوت کو دیکھے ان کی قوم میں بڑی برائیاں تھی وہ میاں بیوی والا جو تعلق ہے وہ مرد اور مرد سے پورا کیا کرتے تھے اور راستے کے اندر برائیاں پھیلاتے تھے بڑی غلیز قسم کی جو برائیاں ہیں وہ ان کے اندر موجود تھی راستے میں کوئی بندہ ان کے ڈر سے گزرتا نہیں تھا کہ ہمیں کسی بھی طریقے سے یہ ٹارچر کریں گے یعنی آوازیں کسنا سیٹیاں بجانا حتیٰ کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ راستے میں لوگ آ رہے ہوتے تھے ان کو آتے ہوئے دیکھتے تھے تو کھڑے ہو کے پادتے تھے اور لوگوں کو ہساتے تھے سیٹیاں مارتے تھے گند پھینکتے تھے اللہ فرما رہا ہے تم نے تو اولاد آدم کے آگے بند باند دیا ہے کہ میہ بیوی کے ملاب سے آدم کی اولاد بڑھتی ہے اور تم یہ تعلق مرد اور مرد کے ساتھ قائم کرتے ہو تم تو اولاد آدم کے بہت بڑے دشمن ہو جب ان کو حضرت لوت علیہ السلام نے دعوت اسلام دی تو یہ بھی حضرت لوت علیہ السلام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر اللہ رب العزت نے فرشتے بھیجے پچھلے رکوع اور اس رکوع میں ایک مماثلت یہ ہے کہ اللہ نے فرشتے بھیجے ابراہیم خلیل اللہ کے پاس کہ میرے ابراہیم کو جا کے تسلی دو کہ اگر قوم بری ہے تو اللہ آپ کو انام دے رہا ہے وہ انام کیا ہے کتابیں آپ کی امت میں آئیں گی اور نبوت آپ کی اولاد میں رہے گی اور پھر اللہ آپ کو بشارت دیتا ہے ابراہیم کہ آپ کو میں اسخاق دوں گا بیٹا پھر اس کا بیٹا یاکوب دوں گا انہی کا لقب اسرائیل ہے اور پھر یہ جو فرشتے ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آئے یہ حضرت ابراہیم کے پاس سے ہو کر حضرت لوت علیہ السلام کے پاس گئے انہوں نے تذکرہ کیا فرشتوں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے کہ آپ کو تو بشارت دیں کہ آپ کو بیٹا ملے گا اسخاق پوتا ملے گا یاکوب کتابیں ملیں گی اولاد کو نبوت رہے گی اولاد میں لیکن ہمارا ایک اور کام بھی ہے حضور فرشتے کہنے لگے وہ کیا ہے کہ ہم نے لوت کی قوم میں جانا ہے اور ان کو تباہ و برباد کرنا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہنے لگے یہ ساری باتیں قرآن کے ترجمے کی ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہنے لگے کہ فرشتوں وہاں تو لوت بھی ہے تو فرشتوں نے کہا کہ ہم اس کو جانتے ہیں اور اللہ رب العزت نے لوت کو کامیابی کا پروانہ بھیجا ہے لیکن ان کی قوم جو ہے اس کی تباہی کا پروانہ ہمارے ہاتھ میں بھیجائے پھر جب فرشتے انسانی شکل میں حضرت لوت علیہ السلام کے پاس گئے تو پھر وہی جو فتنہ تھا وہ اٹھ کڑا ہوا وہ لڑکوں کو اور نوجوان لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتی تھی وہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے جو خوبصورت جوانوں کی شکل میں تھے وہ قوم ان کے پیچھے پڑ گئی آخر ان فرشتوں نے ان کو تباہ و برباد کیا اللہ نے آسمان سے جو ہے وہ عذاب نازل فرمایا اور موجودہ جغرافیہ کے اعتبار سے جو بحر مردار ہے اور جو ڈیڈ سی ہے روایات میں آتا ہے کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر اللہ نے حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کو یوں اٹھایا پوری بستی کو اوپر جا کے الٹ دیا اور پھر اوپر سے اللہ نے پتروں کی بارش نازل فرمائی تو یہاں پر تذکرہ حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی کا بھی ہے کہ جو خود کریکٹر کے لحاظ سے تو قرآن نے نہیں کہا کہ وہ بری ہے کیونکہ اللہ کے نبی کی بہت بڑی شان ہوتی ہے ایسا نہیں کہ ان کی بیوی کسی غلط کام میں ملوث ہو لیکن وہ بتا دیا کرتی تھی فلان جگہ پر یہ لوگ موجود ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی جو بیوی ہے وہ بھی انہی میں رہے اور اے لوت ہم تمہیں اور تیرے ماننے والوں کو جو ہے وہ بچانے کی ہیلا کر رہے ہیں اور ہم آپ کو بچا رہے ہیں اور ان کو برباد کر رہے ہیں تو یہ سارے کا سارا آج کا ہمارا چاند آیات کا خلاص ہے اب آپ ترجمہ دیکھیں گے تو بات واضح ہو جائے گی لیکن یہ اللہ نے واقعہ ذکر کیوں فرمایا آپ نے حبیب کو تسلی دینے کے لیے قوم کی برائیاں ہر قوم میں ہوتی ہیں ان کی مثالیں رکھی ہیں کہ لوت علیہ السلام کی قوم میں بھی برائیاں تھی تو معبوب کوشش کرتے رہیں آپ کی جو قوم ہے اہل مکہ مشرق منافق کافر یہ تھوڑا تھوڑا کر کے دائرہ السلام کی طرف ضرور آ جائیں گی اب ترجمہ آپ دیکھئے گئے حیرت لوت علیہ السلام کا ذکر اللہ نے قرآن میں ٹین ٹائم فرمایا ہے اور حیرت ابراہیم خلیل اللہ کا جو ذکر ہے وہ تقریباً ففٹی فور ٹائم چرنجہ دفعہ اللہ نے پورے قرآن میں ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولوتن اس کا جو ورب ہے وہ پیچھے گزر گیا ہم نے نو کو بھیجا پھر فرمایا ہم نے ابراہیم کو بھیجا اب فرمایا جا رہا ہے ولوتا اور ہم نے لوت کو بھیجا اپنے نیک بندے لوت کو بھیجا از قالال قوم ہی یہاں پر ایک بات پتہ چل گئی کہ نبی اللہ کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں کوئی خود کسی قادیان میں بیٹھ کر کہہ دے کہ میں نبی ہوں تو یہ جھوٹا جھوٹ ہے اور بہتان ہے اور بتلان ہے اللہ فرمایا رہا ہے رسول ہم ہی بھیجتے ہیں اس لئے ورب ہی وہ ذکر کیا کہ ولقدر سلنا رسولنا ہم نے ہی اپنے رسولوں کو بھیجا تو اللہ ہی رسول بھیجتا ہے ولوتا اور ہم نے لوت کو بھیجا از قالال قوم ہی جب لوت نے اپنی قوم کو کہا انکم لطا تون الفاحشتا بے شک تم تو بے حیائی کے مرتقب ہوتے ہو انکم بے شک تم لطا تون لام تاقید کے لئے ہے تا تون تم آتے ہو کرتے ہو الفاحشتا بے حیائی اس کا ترجمہ برائی نہیں ہے اس کا ترجمہ بے حیائی ہے برائی سے اوپر جو درجہ ہے وہ بے حیائی کا ہے وہ بے حیائی کیا ہے کہ آپ کے کسی غلط فعل کو لوگ بھی دیکھیں جیسے میں نے چاند باتیں عرض کر دی تو نماز بے حیائی سے بھی روکتی ہے اور برائی سے بھی روکتی ہے انہ السلاطہ تنہا ان الفقھ شائع والمنکر اسی صورت کے اندر آیت مبارک آئے گی کہ نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے یعنی جتنی برائیاں ان قوموں میں تھیں ان کا حل اللہ نے اکیس میں پارے کے شروع میں اپنے حبیب کو اس صورت کے اختتام میں فرما دیا جنابِ لوت نے ہم نے ان کو بھیجا انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو ما سبقکم بہا من احد من العالمین تم سے پہلے کائناتِ عالم میں یہ برائی کرنے کی جرت کسی کے اندر نہیں ہوئی اس برائی کو رواج دینے والے تم پتہ چلا یہ جو برائی ہے جو آج بھی بہت سارے ممالک میں قانونی شکل اختیار کر چکی ہے وہاں اس برائی کے پہلے جو موجد ہیں وہ ان کی قوم ہیں ما نہیں سابقا کم تم سے سبقت لیا کسی نے بھی بہا اس برے کام کو کرنے میں من احدن کسی ایک نے بھی من العالمین دنیا پھر میں دنیا جہان میں یہ برا کام کرنے کی کسی کو جسارت نہیں ہوئی اے میرے نبی لوت یہ آپ کی قوم جس کام میں مبتلا ہو گئی ہے مردوں کے پاس جیسے کوئی نکاح کے بعد بیوی کے پاس آتا ہے ایسے تم مردوں سے یہ اپنی ضرورت پوری کرتے ہو بدفعلی کرتے ہو اس لفظ کے اس جملے کے چار پانچ مفہوم ہیں ذرہا اس کے لغوی معنی دیکھیں آتے مردوں کے پاس ہو وَتَكْتَوْنَا وَاوْكَمَنَا اور تَكْتَوْنَا کاٹ ڈالتے ہو السبیلہ راستے کو راستہ کاٹتے ہو اس کے چار پانچ مفہوم ہیں راستہ کاٹتے ہو سے ایک مراد یہ ہے کہ تم اولاد آدم کے دنیا میں آنے کے دشمن ہو تم نے وہ راستہ ہی کاٹ دیا ہے جہاں سے انسان پیدا ہوتے ہیں تم عورتوں کے بجائے مردوں کے پاس آتے ہو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم داکے ڈالتے ہو مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی بہت بڑی برائی یہ تھی کہ لوگوں کو لوٹ لیا کرتے تھے تیسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ راستے میں چلنے والا بندہ ابن سبیل ہمیشہ خوف رکھتا تھا کہ یہ مجھے کڈنیپ کر لیں گے میرے ساتھ یہ برا فیل کریں گے اور مجھے مار دیں گے اس لیے وہ راستے کے اوپر ہی نہیں آتا تھا تو وَتَكْتَوْنَا یہ جملہ پچھلے جملے کی مزید تشریح کر رہا ہے وَتَعْتُوْنَا وَاوْكَمَنَا اور تَعْتُوْنَا تم بجالاتے ہو کرتے ہو فی نادیکم اپنی مجلسوں میں المنکر بے حیائی اور برائی کے کام تم اپنی مجلسوں میں کرتے ہو میں نے وہ بات عرض کی جو مفسرین نے لکھی کہ مجلسوں میں بیٹھے پادمارنا ہسنا ٹھٹھا کرنا سیٹیاں مارنا شور کرنا لوگ اور اولادِ آدم جس سے تنگ ہو وہ اس قوم کا شیوہ تھا جب ان برائیوں کو حضرتِ لوت علیہ السلام نے روکا تو ریسپونس کے آیا فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِ ہِ تو جو آپ کی قوم تھی اس کا جواب نہیں تھا اِلَّا مَگر یہَنْ کَالُو انہوں نے کہا اِتِنَا اے لوت لے آو بے عذاب اللہ اللہ کا عذاب لے آو بے تم لے آتےو تو لوت اللہ کا عذاب اِنْ کُنْتَ مِنَ السَّادِقِينَ اگر لوت اے ہمارے نبی اگر تم اپنے دعوے میں سچی ہو تو پھر تم عذاب اللہ کا لے آو جو لانا ہے لے آو ہم تو یہ کر رہے ہیں یہاں بیٹھیں اب حضرتِ لوت علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ ہاتھ کیا ہے قَالَ رَبِّن سُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ قَالَ حضرتِ لوت علیہ السلام نے عرض کیا اپنے رب کے حضور ربی اے میرے رب اُنْ سُرْنِي میری مدد کیجئے اے میرے اللہ الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ یہ جو فسادی قوم مجھے ٹکر گئی ہے اس کے مقابلے میں اللہ میری مدد فرمائی اب وہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے اس قوم کے دن پیچھے کی طرف چل پڑے ہیں وَلَمَّا جَعَتْ رُسُلُونَا اِبْرَاہِمَ بِالْبُشْرَا میں نے تعرف میں عرض کیا تھا کہ فرشتے پہلے کس کے پاس آئے حضرتِ عبراہیم خلیل اللہ کے پاس وہ فرشتے انسانی شکل میں تھے حضرتِ عبراہیم خلیل اللہ نے ان کی مئمان نوازی کی ان کے لئے اپنا مینڈہ زبا کیا بیٹھے گفت و شنید ہوئی وہاں سے فرشتے پھر جانے تھے حضرتِ لوت علیہ السلام کے پاس اور جب آئے ہمارے فرشتے عبراہیمہ کس کے پاس عبراہیم کے پاس بِالْبُشْرَا خوشخبری لے کر وہ خوشخبری پیچھے گزر چکی کل کے درس میں وہ کیا تھی کہ نبوت میرے خلیل تیری اولاد میں رہے گی اور کتابیں آسمانی ساری میرے خلیل تیری اولاد میں رہیں گی اور اولادیں اللہ تجھے بہت بڑی دے گا اور نبی رہیں گے حضرتِ اسخاق حضرتِ یاکوب حضرتِ یاکوب کے بیٹے حضرتِ یوسف پھر آگے چلتے چلتے حضرتِ موسیٰ حضرتِ سلمان حضرتِ داود حضرتِ عیسیٰ حضرتِ یایہ حضرتِ زکریہ یہ سب نبی حضرتِ ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں سے تھے یہ فرشتے خوشخبری دینے آئے جب آئے ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بِالْبُشْرَا خوشخبری لے کر تو کالو انہوں نے بتایا اِنَّا مُحْلِقُ آپ لفظ ترجمہ کرتے جائیں گے تو اس کے اندر ہی ان کے معنی ہے اِنَّا فرشتے کہنے لگے بے شک ہم مُحْلِقُ ہم ہلاک کرنے والے ہیں اہلِ حاضِ حلقریہ اہلِ جو رہنے والے ہوتے ہیں اہل و ایال حاضِ حلقریہ اس گاؤں اور اس کریہ اور اس دہات کے جو باشندے ہیں ہم ان کو ہلاک کرنے والے ہیں اِنَّا اَحْلَحَا قَانُوا ظَالِمِين وہ کہنے لگے فرشتے اِنَّا بَيْشَكْ عَالَحَا اس کے رہنے والے قَانُوا ظَالِمِين یہ بڑے ظالم قسم کے لوگ ہیں ہم اس لیے ان کو برباد کرنے لگے ہیں قَالَ اِنَّا فِيْهَا لُوتَا قَالَ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کس کو فرشتوں کو اِنَّا بَيْشَكْ فِيْهَا اس بستی کے اندر لُوتَا میرا جو بتیجہ ہے لوت وہ بھی تو وہاں پر ہے اس نے تو میری بھی تصدیق کی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو قَالُو فرشتے عرض کرنے لگے نَحْنُ عَالَمُ بِمَنْ فِيْهَا نَحْنُ ہم عَالَمُ خوب جانتے ہیں بِمَنْ اس کو فِيْهَا جو اس بستی میں رہتا ہے ہم ایک ایک بندے کو جانتے ہیں لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّمْ رَآتَهُ لَنُنَجِّيَنَّهُ لَام کا معنی ضرور نَحْنُ نَجِّي نِجَات دینا ہم ضرور نجات دے دیں گے ہم ضرور بچا لیں گے ہو لوت کو وَأَهْلَهُ اور اس کے جو گھر والے ہیں ان کو بھی إِلَّمْ رَآتَهُ سوائے ان کی بیوی کے ہم گھر والوں کو بھی بچا لیں گے یہاں گھر والوں سے مراد کون ہے بیوی کے علاوہ سب گھر والے اور دوسری بات یہ ہے یہاں گھر والوں سے مراد ہے جو حضرت اللوت علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے ہیں کیونکہ وہ بھی تو اہل ہوتے ہیں وہ بھی تو اس کے فکری حلقے کے اندر داخل ہوتے ہیں ہم ان تمام گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے کانت من الغابرین کیوں؟ کانت وہ ہے من الغابرین پیچھے رہ جانے والوں میں سے جنہوں نے برباد ہونا ہے وہ خود ان پیچھے رہ جانے والوں میں شامل ہیں وہ خود ان کے جو اس برے کام ہیں ان میں کسی حد تک جو ہے وہ ان کی مددگار ہے اور ان کے اندر رہ جانے والی ہے اس لئے ہم اس کو حلاق کریں گے وَلَمَّا أَنْ جَأَتْ رُسُلُونَا لُوتَا وَاوْكَمَنَا اور لَمَّا وَنْ جَبْ أَنْ جَأَتْ آئِ رُسُلُونَا ہمارے فرشتے ہمارے بھیجے ہوئے لوتا لوت کے پاس آپ حضرت ابراہیم سے نکلے فرشتے اور حضرت اللوت کے پاس جا رہے ہیں تو سی آبِہِم تو بڑے غم زدہ ہوئے ان کو دیکھ کر حضرت اللوت علیہ السلام وَدَعَكَبْهِمْ ذَرْعَاب اور ان کی آمند سے حضرت اللوت علیہ السلام جو ہیں وہ تنگی محسوس کرنے لگے وہ تنگی کیا تھی کہ حضرت جو فرشتے آئے تھے وہ انتہائی خوبصورت نوجوان بچوں کی شکل میں آئے تھے وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ تو جو فرشتے ہیں وہ کہنے لگے حضرت اللوت علیہ السلام کو لَا تَخَفْ خوف نہ کیجئے جنابِ لوت وَلَا تَحْزَنْ اور بلکل بھی حضن اندر کا کوئی غم اپنے دل کے اندر نہ رکھیے اِنَّا مُنَجُّوْكَ اِنَّا بِشَكْ هَمْ مُنَجُّوْكَ نجات دینے والے ہیں کَا تمہیں اے لوت ہم تمہیں نجات دینے والے ہیں وَأَحْلَقَ اور تیرے جو کمبے کے لوگ ہیں فکری لحاظ سے جو تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں وہ بھی اور تمہارے خاندان کے باقی جتنے لوگ ہیں جو مسلمان ہیں ہم ان کو بھی نجات دینے والے ہیں اِلَّا مْرَا عَتَقَ اِلَّا سِوَائِ اِمْرَا عَتَقَ تیری بیوی کے تیری بیوی کے علاوہ ہم ہر ایک کو نجات دینے والے ہیں کیوں؟ قانت من الغابرین قانت وہ ہے من سے الغابرین پیچھے رہ جانے والوں میں سے اور جنہوں نے پیچھے رہ جانا ہے پھر وہ جو ہیں بربادی ان کا مقدر بان جانی ہے اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَى عَلَى عَلِ حَازِهِ الْقَرِيَةِ رِجْزَمْ مِنَ السَّمَاءِ بِمَا قَانُوا يَفْسُقُونَ اِنَّا بے شک ہم مُنزِلُونَ نازل کرنے والے ہیں عَلَى پَرْ عَلِ حَازِهِ الْقَرِيَةِ ان بستی والوں کے اوپر رِجْزَمْ مِنَ السَّمَاء عزاب نازل کرنے والے ہیں مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے وجہ بِمَا قَانُوا يَفْسُقُونَ بوجہ اس کے کہ یہ جو فسق کیا کرتے ہیں فسق ہوتا ہے اعلانیہ گناہ ہر وہ گناہ جو کرنے سے لوگوں کو پتا چل جائے گناہ وہ گناہ کرنے والا فاسق ہوتا ہے اور فاسق کی گوائی شریعت کے اندر قبول نہیں ہے باقی وہ آئی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جا کے ہزار گوائیاں بھی دیتا رہے فاسق کی گوائی اسلامیک پوائنٹ آفیو اسے کبھی بھی قبول نہیں اور فاسق ہے کون جس کے گناہ سے لوگ باخبر ہوتے ہیں اور متعلے ہوتے ہیں ان کو پتا ہے یہ اس طرح کا لوگ ہے ایک آدمی ہے جو زانی ہے شرابی ہے لوگوں کو پتا ہے یہ ایسا ہے اس کی گوائی ہی شریعت کے اندر قبول نہیں ہے یہ فاسق ہے تو یہ جو لوت علیہ السلام کی قوم تھی یہ فاسق تھی نافرمانیاں کرتی تھی وَلَكَدْ تَرَقْنَا مِنْهَا آئیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمِي يَاقِلُونَ وَاوْ کَوَنَا اور لَكَدْ وَیْرِلِي نُوْ دَاؤْتْ کوئی شک نہیں بے شک تَرَقْنَا ہم نے چھوڑ دیا مِنْهَا اس بستی میں سے آئیَةً بَيِّنَا وَاسِ جو نشانیاں ہیں وہ بستی والوں کی ہم نے چھوڑ دی لِقَوْمِي يَاقِلُونَ اس قوم کے لیے سکتے ہو نا تو جاؤ تم اپنے تجارتی کاروان لے کے جاتے ہو کبھی مشرق میں کبھی مغرب میں کبھی کبھی شمال کبھی جنوب جس کا تذکرہ اللہ نے سورہ قریش میں کیا لَئِلَا فِي قُریش اِلَا فِهِمْ رِحْلَةَ الشِّطَاءِ وَالصَّحِف سردیوں گرمیوں میں وہ اپنے روٹ چینج کر لیا کرتے تھے اللہ فرما رہا ہے جاؤ نا مکہ کے لوگوں دیکھو ذرا جا کے میرے حبیب کی باتیں نہیں مانتے ہو تو لوت کی قوم کی جو تباہی ہے اس کی نشاندہی تو ابھی تک بھی وہ کھنڈرات کر رہے ہیں اور وہ بستیاں کر رہی ہیں اور وہ سمندر کر رہا ہے جہاں پر ہم نے ان کو برباد کیا تھا تو یہ پینتیس نمبر آیت تک جو آج ہم نے پڑھا ہے یہ حضرت لوت علیہ السلام کی قوم ہے اور ان کا تذکرہ ہے اب آگے آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت چھوٹے چھوٹے جملوں میں حضرت شعب علیہ السلام کا تذکرہ فرمائے گا پھر ابو جہل اور ابو لحب جیسے بڑے متکبر لوگوں کے لئے اللہ قارون کی مثال بیان کرے گا اللہ فیرون کی مثال بیان کرے گا اللہ حامان کی مثال بیان فرمائے گا اور یوں چلتے چلتے ہم اکیسویں پارے میں جب داخل ہو جائیں گے تو وہاں پر پھر اللہ اپنے نبی کو ڈکٹیٹ فرمائے گا اللہ فرمائے گا میرے حبیب اس قوم کی اگر اسلح مطلوب ہے مکہ کے لوگوں کی تو یہ بھی کیجئے یہ بھی کیجئے یہ بھی کیجئے اور پھر آپ کی قوم جو ہے وہ رائے راست کی اوپر آ جائے گی اللہ سے دعا ہے اللہ قرآن کے ساتھ ہمیں لگے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے ہمیں آقے دو جہاں کی غلامی نصیب فرمائے اور قرآن مجید پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اللہ پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے